بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوریس ویزا ویزر ویزا فلائٹس کے بارے میں جوبز کے بارے میں دبائی کی سوچ درب کی نئی ہیں لیٹس اپ ڈیٹس آئی کوئیت کے بارے میں بھی آئی ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں بتاتے چلیں کہ ابود ابی کی نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں اور دبائی کی کچھ اپ ڈیٹس ہیں بچوں کے لحاظ سے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابود ابی حکومت نے کہا ہے کہ اب بچے سکول میں جو ہے وہ آ کے پڑھ بھی سکتے ہیں اور جو ہے لیکن ستر پرسنٹ کے کپیسٹری کے ساتھ ستر پرسنٹ کپیسٹری کے ساتھ اب جتنے بھی سکول جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور جو اپنے والدین اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ستر پرسنٹ کی کپیسٹری کے ساتھ اپنے بچوں کو سکول بجوا سکتے ہیں جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ابودعبی حکومت کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاسیں کرا رہے تھے اب اگر سکول بجوانا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنی مردی اب کر سکتے ہیں اب ہم نے جو صورتحال تھی وہ کافی کنٹرول میں کر لی ہے اور ستر پرسند کی کپیسٹی کے ساتھ بیش سکتے ہیں اور دوسری جو ہے یہ اب آپ لوگ کی اپنی مردی ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دبائی حکومت نے بتایا ہے کہ وہ ابھی آج کی بات ہے کہ دو بچے جو ہے وہ گاڑی کے اندر تھے گاڑی سوچ آف تھی گاڑی بند تھی اور سخت گرمی تھی اور بچے اندر ترپ رہے تھے سانس نہیں آ رہی تھی اور باپ جو ہے ان کو گاڑی میں بند کر کے یعنی کہ لوگ کر کے تو وہ کسی دکان سے شوپنگ کر رہا تھا اور جب وہ شوپنگ کر رہا تھا لوگوں نے دیکھا بچوں کے سانس اکھر رہے ہیں تو لوگوں نے میں سے ایک بندے نے پولیس کو فون کر دیا پولیس آئی پولیس نے اس شیشے کو کسی طریقے سے کھولا اور بچوں کو باہر نکالا اور جب ان کا باپ بچوں کا باپ آیا تو بچوں کے باپ نے شکریہ ادا کرنے کی بجائے اور جس بندے نے پولیس کو فون کر کے بلایا تھا اس کے ساتھ اس نے بتمیدی شروع کر دی نرازگی شروع کر دی کہ میری تو عادت یہ ہے میں تو اسی طرح بچوں کو چھوڑ کے جائے تو گورنمنٹ کا کہنا ہے دبائی گورنمنٹ کا کہ اسی طرح ہر سال لوگ کے بچے جو ہیں وہ گاڑی کے اندر جو ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ بچوں کی اس طرح ڈیتھ ہو جاتی تو اپنے بچوں کا خیار رکھیں اللہ تعالی خیر کر یہ صرف بتانے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے بچوں کا اپنا خیار رکھیں بہت سے لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا وہ جو فسے میں ہیں ان کے لئے خوشکبری بھی ہے فلائٹ ہوں گی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ فڑا پڑ جانا چاہتے ہیں آپ کی کوئی جوب کو مسئلہ ہے تو اب آپ کی کوئی آہ کوئی لین دین ہے ادھر آپ نہیں پہنچیں گے تو آپ کا کام خراب ہو جائے گا جوب چلی جائے گی کاروبار بند ہو جائے گا تو آپ ابھی بھی جا سکتے ہیں لیکن جانے کا طریقہ یہاں سے آپ لوگوں کو گوانستان کا ویزا لینے پڑے گا وہ جو بالکل فری ہے یا آپ کو کینیا کا ویزا لینے پڑے گا پندرہ ہزار روپے کا یہ ویزا اگوانستان کا ابھی ویزا تب آپ کو فری ملے گا جب آپ خود اسلام آباد جائیں گے تو ویزا لگوائیں گے اگر آپ پشاور سے یا کراچی سے ویزا لگواتے ہیں اگوانستان کو تو پھر وہاں پہ ایک یالو کلر کی پڑچی بھی دی جاتی جس پہ آپ کے ویزے کی سٹیٹس اور کورورڈز ہوتے ہیں وہ دییں گے وہ دے جائیں گے پھر آپ آگے جا سکیں یا ٹریول کیے کر سکیں نہیں کریں گے تو پھر آپ کو آہ اگوانستان میں انٹری نہیں دی جائے گی تو پرابلم کھڑی ہو جائے گی تو اگر آپ لوگوں نے اسلام آباد سے لیا ویزا تو اس میں پھر وہ پرچی پرچی لینے کی ہیں وہ کورڈ وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب یہ تھوڑی سی انفرمیشن میرے تک آئی تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ جانا چاہتے ہیں آہ کینیای کا ویزا لے کے جا سکتے ہیں اور جو بہستستان کا ویزا لے کے جا سکتے ہیں لیکن وہا پہ چودہ چودہ دن کرنٹینہ کرنا پڑے گا پھر سعہدرب پہنچیں گے کرنٹینہ کرنا پڑے گا دبائی پہنچیں گے تو سعہدرب نے تو کہا ہے کہ آپ کو کرنٹینہ نہیں کرنا پڑے گا ان کے ملک میں لیکن ان ملکوں سے آئیں گے تو وہاں پہ کرنا پڑے گا جبờ سویدرب کانٹری میں پہنچیں گے اگر آپ نے آہ کرونا کی ویکسین لگوائی بھی ہے تو کرونا کی ویکسین لگوانے کے بعد جو ہے آپ اپنے آپ کو آہ جو جو سویدرب نے ایک آہ ویب سائٹ دی بھی ہے اس پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گے پھر آپ لوگ آہ ادھر جائیں گے تو پھر آپ کو کرنٹینہ نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہے اور اس کے بعد آپ نے ریجسٹر نہیں کروایا اپنے آپ کو جو سویدرب نے ویب سائٹ دی ہے تو پھر آپ کو پھر بھی آپ کو کرنٹینہ کرنا پڑے گا اگر اس میں ریجسٹر کروا لیں گے تو پھر آپ کو کرنٹینہ سوہ درب میں سات دن کے لیے نہیں کرنا پڑے گا تو بڑی اپ ڈیٹس تھی دوستوں کے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والیکم ویزا لینے والوں کے لیے بڑی خوشکبری ہے اب آپ دس سال کا بھی ویزا لے سکتے ہیں دبائی کا اور دس سال کا ویزا آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ دبائی میں اگر آپ کام کرتے ہیں آپ کی دس کیٹیگری ہوتی آپ پہلے ڈاکٹرز کے لیے انجینئرز کے لیے کیا ہوا تھا اب ان آٹھ اور کیٹیگریز نہیں بنا لی ہیں اگر آپ اس میں اپترتے ہیں پوڑا تو جیسے لوگ گھر میں بیٹھ کے آن لائن کام کرتے ہیں اب اس میں پوڑا اترتے ہیں تو آپ بھی اپنا گولڈن ویزا بنوا سکتے ہیں دس سال کا اور سب سے پہلے جو پاکستان میں اب بہت تیزی سے لوگ بنوا رہے ہیں دبائی میں سب سے پہلے جوید افریدی پاکستان میں بنوایا تھا انڈیا میں سب سے پہلے جو گولڈن ویزا بنوایا تھا وہ بنایا تھا سنجیدت کی طرف کا بنایا تھا اس کے علاوہ اور بھی ریکٹرز نے وہاں پہ بنانا شروع کر دیا اسی طرح منگلہ دیش میں بہت سے لوگ گولڈن ویزا وہاں پلائی کر رہے ہیں اور ان کو ملے بھی رہے تو یہ بڑی زبردہ سب ڈیٹس تھی اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آہ اگر آپ ٹوریس ویزا ویزر ویزا یا ورک ویزا کا انتظار کر رہے ہیں آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہو ہیں تو ورک ویزا آپ کی کنٹری میں تب انٹر ہوگا جب آپ کے اگر ملک کی فلائٹیں اگر دبائی کی روان ہے اور چل رہی ہیں آہ تو پھر تو آپ کے لئے ورک ویزا لینا کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اگر تو بند ہے تو فلائٹ تو پھر آپ فلائٹیں اوپن ہونے کا انتظار کریں اس کے بعد جو ہے آپ کا انشاءاللہ ورک ویزا بھی آہ ہو جائے گا اور آپ پھر اپلائی کیجئے گا سول بھی یہی ہے تو فلائٹیں تو بند ہیں تو ورک ویزا آپ کا کون دے گا ہم بیسی بھی مشکل دے گی تو آپ کو پھر ریزن پیشن کرنا پڑے گی کہ یا یہاں سے میں گوانستان جا سکتا ہوں گا مجھا ویزا دیتے ہیں کینیا کے رو جا سکتا ہوں وہاں پہ چودہ چودہ دن کرنٹینہ کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ لوگ آگے جا سکتا ہوں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بتاتے چاہیں بہت بڑی پرابلم آگئی کیونکہ جو بھی لوگ دبائی جا رہے تھے وہ جو حسن ایپ پہ جو ہے اپنا اپ ڈیٹ کرتے تھے ہر چیز کا کرونا کا یہ وہ تو پھر ان کو انٹری مل جاتی تھی اب جو ہے الحسن ایپ جو ہے وہ وہ اس پہ پرابلم آگئی ہے اور وہ اب کام نہیں کر رہی اب انہوں نے کہا کہ جل سے جلد ہم اس پہ کام کر رہے ہیں صحیح ہو جائے گی اور الحسن ایپ کا جو ابھی طور نہیں بتایا کہ اس کی جگہ پہ کرنا ہے کہ جو ابھی لوگ دبائی جاتے تھے وہ الحسن ایپ کر کے ہی جاتے تھے تاکہ ان کو دشواری کا پرابلم نہ ہو تو اس کے رہو آپ کو بتاتے چلیں کہ دبائی کو میں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگوں نے دبائی کا آئی ڈی کار رینیو کروایا تھا یا نیا بنوایا تھا اور ابھی تک ان کو نہیں ملا کسی وجہ سے تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی تو وہ اپنی ہارڈ کاپی نکلوائیں الیکٹرک کاپی نکلوائیں اسی کی تو وہ آئی ڈی کارڈ کی جگہ وہ کام کرے گی الیکٹرک کاپی اس کی جو ہوگی تو اب اس کی ہارڈ کاپی الیکٹرک کاپی آپ نکلوائیں وہ ہر جگہ آپ گورنمنٹ کیوں ہوں پرائیفٹ آفیس ہوں کہیں بھی وہ آپ وہ کا اگر کارڈ آئی ڈی نہیں ملا تو وہ آئی ڈی کارڈ کی جگہ بینکوں میں اگر آپ نے استعمال کرنا وہ جگہ کام کرے گی یہ بڑی زبردست اپ ڈیٹس تھی میں نے کہا آپ کسا شیئر کرتا ہوں اپنی دوستوں کسا بھی شیئر کریں اور اللہ طرح خیر کرے گا حسین ایپ جو ہے جیسی اس کی اپ ڈیٹس آئیں گی اور ہم آپ کو بتائیں گے اور تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ابھی ہو ہی نہیں رہی کیونکہ الہسین ایپ جو ہے وہ اس پہ پرابلم چاہ رہی ہے وہ اس میں خرابی آ چکی ہے تو جیسی اس میں بہتری ہے کہ تم بتا دیں گے اس کے علاوہ فلائٹس کے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے چھے جولائی سے پہلے پہلے انشاءاللہ تر پاکستان اور دبائی کی فلائٹیں اپن ہونے جا رہی ہیں سلام علیکم ٹوریس ویزے ویزر ویزے کی اپ ڈیٹس جو ہیں بڑی زبردست ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں ٹوریس ویزے کی لیٹس جو اپ ڈیٹس ہیں ویزر ویزے کی ورک ویزے کی آپ بتائیں آج آپ کو بتائیں گے ٹوریس ویزے ویزر ویزر کی ورک ویزے کی کیا لیٹس جو ہے وہ سٹیٹس چاہر رہا ہے اور آپ سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکنوں پریس کرنے تاکہ نہیں سی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہے ہیں وہ اپ ڈیٹس ہی ہیں کہ گورنمنٹ کا کہنا ہے دبائی کی کہ چھے جولائی سے پہلے پہلے انشاءاللہ اللہ امید ہم پاکستان کے لیے فلائٹیں اپن کر دیں گے تو ورک ویزے کے بارے میں بھی یہی تھا کہ ورک ویزا اس وقت تک نہیں پاکستان نیوں کو ملے گا انڈیا کو نہیں ملے گا بنگلہ دیش کو نہیں ملے گا ایران کو نہیں ملے جن ملکوں کی آئی آ فلائٹیں بند کی ہیں اس کو اس وقت تک تک برک ویزا نہیں جب تک ان کی آپس میں آ فلائٹیں اپن نہ ہو جائیں آ فلائٹیں اپن انشاءاللہ اچھے جولائی سے پہلے 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 اللہ پاک نے چاہا تو اپن ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ ورک ویزے بھی ایشو ہونا شروع ہو جائیں گے تو ورک ویزے کی پہلے میں آپ کو بتا ہوں اب ٹوریس ویزے کا بھی بتا رہا ہوں ٹوریس ویزے کا بھی آپ کے جو ہتا ہے نا بہت زیادہ تیزی سے لگ رہے ہیں امبیسی کی طرف سے اپلائی کی ہیں ویزے لگ رہے ہیں اب جو ڈان بیس پہ بھی لوگ جو اپلائی کر رہے ہیں ان کے بھی جو ہے ویزے آہ جو ہے وہ ڈلے ہو رہے ہیں سلو کام ہو رہا ہے امبیسی میں تو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ آہ انشاءاللہ تعالیٰ ان ہو جائیں گی سری لنکا کی بھی ہو جائیں گی لیکن پاکستان کی اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو کرونا کی صورت عالی ہے وہ بہت ما شاءاللہ کنٹرول میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد سے اللہ پوری دنیا سے وبا کو ختم کر رہا اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے بے شک یہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو مسئیبتیں پرشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور اس طرح کی آفتیں مسئیبتیں ہمارے اوپر سے اللہ پاک اپنی رحم سے اٹھا دے اور آپ کو بتاتے چلیں اب فلائٹیں بھی اپن ہونے جا رہی ہیں ٹوریس ویزا ویزر ویزا بھی ورک ویزا بھی انشاءاللہ خوش قبری آگئی ہے جناب جو لوگ قویت جانا جاتے تھے اب وہ جا سکتے ہیں اور کیا ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں قویت جانے والے تیار ہو جائیں چاہے لوکل ہیں چاہے قویت میں جوپیں کرتے ہیں چاہے ویزر ویزے والے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں تو ان کے لئے اچھی خبر قویت نے کیا اور آپ سے میری پہلے گزارش ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کوئی پریس کرنے تاکہ نئی سنی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے قویت حکومت نے بڑا اعلان کر دیا قویت حکومت نے کہا کہ جو لوگ جو ہے قویت آنا چاہتے ہیں تو قویت کے لئے دروازے اب کھول دیے جائیں گے کس ڈیٹ سے کیے جائیں گے اب سنیں قویت حکومت نے کہا کہ فرسٹ جو ہے اگست سے لوگ اب اپنی فلائٹن بو کروا کے قویت آ سکتے ہیں چاہے قویت کے لوکل لوگ ہیں چاہے قویت میں یہ ریزڈنٹ پرمڑھ والے ہیں چاہے وہ ورک ویزے والے ہیں چاہے وہ وہاں کے بزنس مہین ہیں چاہے وہ ٹوڑش ویزے والے ہیں وزر ویزے والے ہیں ان کے باویزہ تھا اور وہ سب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور جو پاکستان کی حکومت ہے انہوں نے بتایا ہے کہ دس سال کے بعد دس سال کے بعد پاکستان کے لئے جو ہے پاکستانیوں کے لئے قویت نے جوپوں کے جو ویزے جو ہے وہ کھول دی ہیں اس پر پوندی اٹھا دی تو یہ بڑی زبردست خوشکبری ہے دس سال پہلے جو ہے وہ جو پاکستان سے لوگ چوب کے لئے قویت میں جاتے ہیں اس کے بعد پوندی لگ گئی تھی اب دوبارہ قویت نے پاکستانیوں کے لئے پوندی اٹھا دی بڑی زبردست خوشکبری ہے میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کوئی قویت جانا چاہتا ہے کوئی قویت کے بارے میں آپ کو دائیں بائیں نظر آتا ہے کوئی پچھلی گلی میں قویتی رہتا ہے یہاں پھر لوکل ہے قویت میں کافی عرصے سے رہ کے آیا ہے تو وہاں پہ جانا چاہتا ہے اس کو بتائیں کہ بھئی اب فرسٹ اگس سے آپ دوبارہ جا سکتے ہیں تاکہ اس کے لئے ہو سکتا ہے آپ کی خبر ویسے پتا ہی نہ چلے اس کو آپ کے جاننے کی وجہ سے اس کا بھلا ہو جائے یہ صدقہ جاری ہے اللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ جرطہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب کریں بھلا جائے